دوستو آپ کو اس شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جو نہ کبھی جکا اور نہ کبھی بکا اور نہ ہی اسلام کو جکنے دیا اس کی بہادری کے چرچے ہر طرف تھے دشمن ان کے نام سے کانپتے تھے ہم بات کر رہے ہیں ترگت علب کے ان کی ففاداری کی ہر کوئی داستان سناتا تھا تو دوستو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے دوستو ترگت علب کا بچپن کائی قبیلے میں گزرا بچپن میں منگولو نے ان کے ماں باپ کو شہید کر دیا تھا کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ نے ترگت کو اپنے بیٹے کی طرح پالا ان کا ہتھیار ان کا مشور کلہارہ تھا اور وہ واحد جنگجو ہیں جنہیں نے تلوار کی بجائے کلہارے کو اپنا ہتھیار بنایا ترگت علب ارتبول کے سچے دوست ساتھی اور ہمدھر تھے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ ایک وقت میں سو دشنوں پر باری ہوتے تھے ارتبول کے ساتھ تقریبا ہر جنگ میں دس دو بازو بنے اور منگولے کے ساتھ بہادری سے لڑتے لڑتے منگولو نے ترگت علب کو پکڑ لیا منگولو کی طرف سے انہیں بہترین ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور ایسا نشا کرواتے تاکہ وہ کائی قبیلے کو بھول کر ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور کائی قبیلے کو تباہ و برباد کر سکے مگر دوستو ترگت علب نے ان کے ہر ظلم کو سہا اور کائی قبیلے پر ایک آنچ بھی نہ آنے تھی ترگت علب نے اپنی زندگی میں تکتہ کلیب کو سہا ہے ترگت علب کی پہلی بیگم کو منگولو نے جلا دیا اور دوسری بیگم کو اپنے ہی وزیر نے قتل کر دیا ترگت علب نے وفاداری کو اپنائی رکھا اور ان کی بہادری کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دشمن ان سے ڈرتا تھا اور ان کا نام سن کر دشمن کامتے تھے ارتگل کی وفات کے بعد ترگت علب سلطنت عثمانیہ کے بہنی عثمان کے بہوادار رہے جیسے ارتگل کے ساتھ یہ جنگ لڑتے تھے اسی طرح عثمان کے ساتھ بھی دشمنوں کو لاکوچنے چبھاتے رہے انہوں نے ایک سو پچیس برس کی لمبی عمر پائی اور آخری وقت تک میدان جنگ میں سرگرم رہے ان کا مقبرہ ترگت علب گاؤں انگول ترکی کے قبرستان میں واقع ہے ارتگل غازی کے مقبرہ کی باہر ترگت علب کے نام سے منصوب ایک عزازی قبر بھی ہے جو ان کی اصل اراغنگا نہیں ہے ٹرانسو ستتر میں روس ترکی جنگ کے دوران میں مجیود بلغاریہ کے مسلمانوں نے ایک شہر بسایا جس کا نام سلطان کے مشورے سے ترگت علب کے نام پر ترگت علب رکھا گیا ترگت علب کا کلہارہ ابھی تک ترک اجائب گھر کی زینت ہے کلہارہ 92 سنٹی میٹر طویل اور سونا سوچاس کرام وزنی تھا یہ کلہارہ دو داری تھا دستے میں چمڑا لگا ہوا ہے ان کا کلہارہ مشرق و مغرب میں اب تک کا سب سے مضبوط کلہارہ مانا جاتا ہے اللہ ان کو دین کے لئے محنت کے تفیل جنت الفردوس عالی مقام دے آمین تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے